سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو پی ایم موڈی نے کمپلیٹ کیے ہیں یا سٹارٹ کیے ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ پبلک جو ہے اس وجہ سے بہت اٹریک ہوگی اور دوبارہ جو ہے بہت چانسز ہیں پی ایم موڈی کے کہ دوبارہ ان کو جتا دیا جائے لیکن وہ پروجیکٹس میں اس لیے بھی سمجھنا چاہی تھی اور سننا چاہی تھی چاہے چار پانچ یا تین چار پروجیکٹس جو آپ سمجھتے ہیں تاکہ پاکستان بھی تھوڑا بہت اس سے کچھ سیکھ سکے دیکھئے آرزو جی میں پردھان منتری موڈی کے گنت پرسند شکوں میں سے ایک ہوں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ موڈی جی نے کوئی پروجیکٹ شروع کیا تھا صرف یا کوئی جو گورنمنٹ کی نورمل سکیمز ہوتی ہیں موڈی جی نے کرانتی لائی بھارت میں اور جب میں موڈی جی کی کرانتی کی بات کر رہا ہوں میں کسی اور سرکاروں کی برائی یا کمیاں نہیں بتا رہا ہوں میں اپنی دشتی سے دیکھتا ہوں جب سے مجھے پورٹیک سمجھ میں آئی میں آج بیالیس سال کا ہوں تو جب میں تیتیس سال کا تھا تو یہ پردھان منتری بنے ہوں گے شریف نرین موڈی جی لیکن نرین موڈی جی نے بھارت کو دو چیزیں دی ایک تو میں یہ مانتا ہوں کہ freedom of speech and expression بھارت کو دینے کا کام نرین موڈی جی نے کیا نرین موڈی جی کے آنے کے بعد سے دونوں طرف کے جو viewpoints ہونے چاہیے ایک topic کو لے کر کے وہ آنے شروع ہوئے نرین موڈی جی نے بھارت کو اس کی identity واپس کری بھارت کو اس کا اتحاس واپس کیا بھارت کو اس کا heritage واپس کیا نرین موڈی جی نے یہ ایک بات یہ جو right left center to right center to left والا جو concept تھا کی جو right winger ہوتا ہے وہ anti humanity ہوتا ہے وہ anti women ہوتا ہے وہ anti social anti progressive ہوتا ہے ہمارے ہاں پہ جو left ہے یعنی ہندوٹو کی جو philosophy basically leftist ہے leftist کا مطلب جو کہہ سب سمان ہے سب religion سمان ہے یہ کہنے والے leftist نہیں ہے یہ کہنے والے ہندوٹو ہے ہندوٹو جو ہے وہ صحیح اگر left کی policy ہے کہ left کا یہ claim ہے کہ ہم کہتے ہیں سب religion ایک ہے تو یہ کون کہتا ہے یہ کہنے والا تو بھارت ہے نا بھارت کہتا ہے تو یہ تو بھارت کہہ رہا ہے نا تو ہم leftist ہو گئے تو موڈی جی سیوری کو ماننے والے موڈی جی ہارٹکور leftist ہو گئے اس کے بعد موڈی جی نے جو بھارت میں ایک سمیں یہ ہو گیا تھا کہ ہمارے یہاں پہ جو بھارت کی پراشین مندیروں تھیں ان کی وہ دردشا تھی کہ وہاں پہ جو بھکتگان جاتے تھے وہ وہ اپنی شدہ سے اس گندگی میں وہ اپنے اراد کی پوجا کرتے تھے کسی نے بھی post independence یہ نہیں سوچا کہ ان کا revival کیا جائے کیونکہ ان کو توڑنے والے تو بہت آئے بنانے والا ایک نہیں کھڑا ہوا حالانکہ ہماری جو جیسے دیوی اہیلیا ہو گئے جب بھی کوئی مندیر توڑا گیا ہمارے یہاں کوئی نہ کوئی راجہ آ کر کے 10-15 سال کے اندر ہی اس کا remark رہایا لیکن آدھونک بھارت میں یہ جو pre post independence کا بھارت ہے اس میں کسی نے یدی ہمارے heritage کو revive کرنے کا سوچا تو وہ شری نریندر موضی ہے کیوں ہم اپنے مندیروں کو revive نہ کریں کیا مندیر ہونا اپنے اپنے اپراد ہیں کیا مندیروں کی مندیروں میں جانے والے لوگ اپرادی ہیں مندیر میں آسہ رکھنے والا لوگ وہ اپرادی ہیں تو اگر کوئی مندیر کا جیرنو ادھار کر رہا ہے تو اگر بھارت کی گورنمنٹ نہیں کرے گی تو کون کرنے گورنمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے گورنمنٹ کا کام کھالی نوکری دینا ہوتا ہے گورنمنٹ کا کام کھالی welfare state میں تم welfare کس چیز کی کرو گے اگر تم ہم کو ہماری history نہیں protect کر سکتے ہمارا heritage نہیں protect کر سکتے تو پھر آپ جو ہے آپ کو کیا کام ہے بھئی governments اسی لئے بنائی گئیں گے جرمنی کی government کا کام ہے کہ وہ جرمن صرف نوکری اور economics کو نہ دیکھیں وہ جرمن history اور جرمن heritage کو بھی protect کریں پاکستان کی government کا بھی کام ہے کہ وہ پاکستان کی heritage اور اس کو بھی protect کریں because ہم تو normal آدمی ہی ہم تو day to day نوکری کرتے ہم کہاں سے اپنی heritage کو protect کر پائیں گے مودی جی نے بھارت کے heritage کو نہ صرف protect کیا revive کیا glorify کیا ہمیں گرب ہوتا ہے اپنے ہماری پوروج نے مندیر بنایا تو ہم اس پہ شرم آ جائیں کیوں شرم آئے ہم کیونکہ ان مندیروں میں صرف پوجا پاٹ نہیں چاہے جیسا کہ ہم کو ان لوگوں نے سکھا دیا ان مندیروں سے رشی منی لکھ لے ہیں اور رشی منی کا نام ہے scientist آپ ہمیں بتایا ہی نہیں جو بھائی اور کیا ہوتا بھائی دیوی جیسے آپ پڑھ لے mathematician تھے بہت بڑے یہ جو جن کے اوپر movie آئی تھی and ramanujan صاحب ramanujan صاحب سے جب oxford میں ان کے professor hardy نے پوچھا کہ تمہیں یہ equations کہتے ہیں دماغ میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کو میری دیوی ماں دیکھے جاتی ہے جو کل دیوی کا وہ تھا اگر آپ کے دیوی سے دیوتا سے آپ کے spirituality سے کسی کا نقصان نہیں ہے تو کیا پورا ہی ہے اس میں religion اور دھرم میں بہت انتر ہے آشتہ تو ہونی چاہیے اب مجھ سے کہیے کہ آپ بھگوان میں مانتے ہو میں کہتا ہوں میں بھگوان میں نہیں مانتا یہ بات پورتیاست نہیں ہوگی کیونکہ میں بھگوان کی existence کو deny نہیں کہتا کیونکہ میں اتنا بڑا گیانی نہیں ہوں کہ بھگوان ہے یا نہیں ہے اس کا نرلے میں دے سکے ہاں میں ایک چیز کا نرلے جرور دیتا ہوں کہ میں ایسے بھگوان کو نہیں مانتا جو یہ بتا رہے کہ میں کس کے ساتھ شادی کروں میں ایسے بھگوان کو نہیں مانتا جو مجھے یہ بتا رہے کہ میں بند روم میں کیا کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں جو بھگوان کو میں یہ بتا ہے میں کس سے دوستی رکھوں میں نہیں مانتا اسے بھگوان لیکن بھگوان ہے کسی نے creation کیا ہو سکتا ہے میں اس کو میں اتنا بڑا نہ تو scientist ہوں نہ تو technician ہوں جو اس کو کہہ دکھوں نہیں ایسا کوئی نہیں تو کہہ سکوں کہ ہاں ایسا کوئی تھا تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ موڈی جی کی جو مجھے میں آپ کو گرادو چار چیزیں ہیں جو انہوں نے بھارت کی مندیروں کو revive کیا ہم کو ہماری history واپس کری سب سے پہلا کیونکہ بھارت سے بھارت کون ہے بھارتی ہماری یہ جو سنسکرتی ہم کو بھارتی بناتی ہے ہماری سنسکرتی نکال دیجئے گا تو ہم پاکستانی بن جائیں گے ہماری سنسکرتی نکال دیجئے گا تو ہم کچھ اور بن جائیں گے ہم بھارتیے نہیں رہیں گے بھارتی ہم کو ہماری سنسکرتی بناتا ہے آپ کو پاکستانی کیا بناتا ہے بھارت کی سنسکرتی کو ڈنائی کرنے والا پاکستانی ہو جاتا ہے تو وہ کسی بھی فارم میں کرے تو پوائنٹ یہ ہے کہ نمبر ایک ہماری سنسکرتی کا ریوائیوال موڈی جی نے کیا جو کی ایک سفر راجیندر بابو نے کیا تھا سومنات کے مندر کو سترہ بار توڑا گیا اس کے بعد جب اس کی ریوائیوال کی بات چیت ہوئی تو سومنات بابو گہتے ہیں از راشترپتی اس کے بعد وہ کام پدھار منتری موڈی جی نے کیا ہے دوسرا جند دھنگ اور موبائی جیم جس کو کہتے ہیں اس کی ٹرنیٹی گریب کو فنانشل انکلوزن میں لانا اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہو سکتا اگر کسی کو نہیں دکھتا یہ بات تو نہ دکھے چونکہ آپ نے لوگوں کو پہلے تو ڈیٹا چیپ کر آیا تو لوگ موبائیل افیل کرنے لگے موبائل افیل کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آج آپ جو انڈیا میں یہ جو کرپشن کو بہت حد تک ہم نے لگام ڈالی کیونکہ انہوں نے گریب آدمیوں کا بینک اکاؤنٹ کھلوایا اور اس کے بعد انہوں نے ادھار کے تھوڑ اس کو پلفرچ فری کر دیا اور وہاں پہ انہوں نے پیسے جو سکیم کے ہیں وہ جانے لگے اور بھی صرف پیسے ہی نہیں اور بھی کئی طرقے کی جو سکیم کا ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے وہ ادھار کے تھوڑ وہ اب اگدم لیکیج فری ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں میری کام میں نے جب پروفیسر تھا تو میرے پاس ایک میری کام کرنے والی تھی اس کی مستی میں تو وہ میرے پاس آتی ہے بولتی ہے سر ایک بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہے کھلوا دیجئے میری ممی کا بینک اکاؤنٹ جب میں بچپن میں تھا میں نے دیکھا تھا کہ ممی کا سیلری بینک اکاؤنٹ میں جب بینک اکاؤنٹ آنا شروع ہوا تو آتا تھا تو جو ہمارے گرن میں کام کرنے والی ہوتی تھی وہ ممی کے پاس پیسے جمع کرتی تھی جب جرورت ہوگا تو ہم کو دے دیجئے گا تو وہ فنانشل انکلوزن سے دور تھا اور فنانشل انسٹیوشن سے دور ہونے کا مطلب ہے آپ کو کریٹ بھی نہیں ملے گا کیونکہ بینک کی کریٹ دیتا ہے سو بینک اکاؤنٹ کھلوانا لوگوں کا اس سے بڑا میرا بس رہے تو میں موڈی چی کو اس کے لیے نوبل پرائز دلواؤں this is the because economics کی تھیوری لکھنا ایک بات ہے لیکن 1.4 billion people کا بینک اکاؤنٹ کھلوا دینا اس کے لیے سمجھئے the logistic this should be studied in Harvard and other management institute کی کیسے کیا انہوں نے اگر آپ نے پچاس کروڑ لوگوں کا بھی بینک اکاؤنٹ کھلوایا تو how did you simply manage to do that اتنی large scale پہ ایک project to execute کر پانا so jam میرا لیے دوسری ان کی جو ہے میں موڈی جی کا بہت بڑا پرسن شک ہوں financial inclusion میں آج ایک بات میں جب وہ میرے ساتھ وہ بھی ATM نکالتا ہے اسی بینک میں جانے کے لیے نا اس کو اب ATM کے باہر یہ نہیں دیکھ کے لگتا یار یہ اندر کیا ہے پتہ نہیں ہم جا سکتے ہیں کی نہیں آج وہ بھی میں بھی ATM نکالتا ہوں تو وہ بھی ATM نکالتا ہے اس ATM پہ اس کا نام لکھا ہوتا ہے اس کے مجھے پہ بھی بہت چوڑی والی مسکان ہوتی ہے کہ یہاں میرا بھی نام رائٹس ہونا الگ چیز ہے امپاورمنٹ ہونا الگ چیز ہے امپاورمنٹ اور رائٹس کا انتر میں آپ کو بتاتا ہوں بھارت میں article 21 ہے ہر کسی کو education کا رائٹ ہے لیکن میں جب پروفیسر تھا ایک university میں انڈیا میں تو رات کو میں وارڈن بھی تھا administrative duty بھی تھی تو رات کو میں چکر لگاتا تھا safety کی دیکھنے کے لیے تو میں نے دیکھا قریباً 6-7 بج رہے تھے ایک رکشہ والا جو تھا وہ اپنے بچے کو دکھا رہا تھا وہ وہاں پہ بچے اسی university میں پڑھتے تھے ان کو چھوڑنے آتا ہوگا وہ تو وہ دور سے اپنے بچے کو دکھا رہا تھا کہ دیکھو یہ دیدھی لوگ یہاں پڑھنے آتا تو میں گیا میں نے اس سے میں نے کہا یہ کیا یہاں کر رہا ہے میں نے کہا یہاں بتا رہا ہے میں نے پوچھا میں نے کہا کیا ہو گیا بھئی تو بلد صاحب کچھ نہیں بچے کو یہ university دکھانا چاہ رہے تھے میں نے کہا دکھانا چاہ رہے تھے مطلب بلد صاحب کی کیسا لگتا ہے اندر کیا ہوتا ہے ہم کو نہیں پتا لیکن ہم اس کو دکھانا چاہتے کہ یہاں آکے پڑھو گے تو تم ان بابو صاحب جیسا بنو گے تو میرے آنکھ میں آنسو آگے میں نے کہا جس university میں قدم رکھنے سے پہلے مجھے ساہت یہ ہوتا کہ آج نہیں جانا ہے من نہیں کر رہا کہاں جانا ہے بکواز جگہ اس میں یہ قدم رکھنے کے لئے پریشان ہے اس کے پاس حق ہے اس میں پڑھنے کا لیکن empowerment نہیں ہے وہ ہمت نہیں کر پا رہا اس کے اندر پہ رکھنے کی میں نے اس کو کہا کہ تم آؤ میں نے کہا رکھنے کھڑے کرو میں نے اپنے سیکرڈیو آلے کو بولا میں نے کہا اس کے رکھنے کو دیکھنا بھییا میں نے کہا آؤ تو میں لے گیا اس کو رات کو school university کے چکر دلایا میں نے کہا دیکھو یہ library ہوتی ہے یہ computer room ہوتا ہے یہاں classes چلتی ہیں یہاں professors بیٹھتے ہیں اور تمہارا بچہ بھی آگا ایک دن یہی پڑھے گا آپ سمجھ نہیں سکتی جب وہ university سے باہر آیا اس کی آنکھ میں آنسو تھے کیونکہ اس میں خسنا ہی اس کے لیے بڑی بات ہے آپ سمجھ رہے ہیں the kind of empowerment موڈی جی نے لوگوں کو empower کیا ہے موڈی جی نے ان لوگوں کو empower کیا جو otherwise جن کو کی پہلے ڈولز دیے جاتے تھے یہ کر لو یہ اسکیم ہو گئی وہ اسکیم گریب بنا کے رکھو موڈی جی نے لوگوں میں شک ان کو سمرت بنایا آپ سمجھ رہی ہیں تیسری جو موڈی جی کی سب سے اچھی بات لگتی ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ ہماری یہاں کی فیلوسفی تھی جہاں پہ ناریوں کی پوجہ ہوتی ہے وہاں پہ دیوتا ہوا ہمارے بارے میں یہ فیلا دیا کہ ہمارے یہاں عورتوں کو چھوٹی جات کی عورتوں کو جو ہے ہم یہ وستر نہیں دھنکنے دیتے تھے ان کا جو اسطن کھلا رہتا تھا اور برامر یہ کرتے تھے تو عجیب عجیب چیزیں بتا دی یہ لکھنے والا بھی کوئی برامر اور اسی ہی رہا ہوگا برامر کوئی جن کا آدھار کا کونسپٹ نہیں تا کرم کا آدھار کونسپٹ نہیں تو اتنا پرچالت کر دیا کہ ہمارے یہاں پہ لوگوں کو یہ کہا کہ یہاں پہ عورتوں کو جندہ جلا دیتے تھے اے بھائی ایسی کوئی وہ آپ کو جو ہمارے ریکارڈڈ کیا کہتے ہمارے ریکارڈڈ ہسٹی میں آپ کو ایسا کچھ نہیں ملتا سر ستھی کی رسم کو بول رہے ہوں گے ستھی اسے رسم ستھی کا یہ کونسپٹ تھا کہ ستھی میں وہ ہوتا کہ اگر آپ کا سوہاگن مر رہے اگر آپ سوہاگن اگر آپ سوہاگن ہوتے ہی آپ کا پتی مر جاتا ہے تو آپ ان کے ساتھ مر جاتا لیکن اس میں ایکسپٹشن تھا اور ہر کوئی نہیں پیکٹس کرتا تھا کچھ لوگ پیکٹس کرتے تھے تو وہ ٹھیک تھی ستھی چیزیں بری تھی ستھی جیسے پتا کو ہم نے کبھی اب نہیں بولا کہ ستھی نہیں تھی لیکن ستھی کے لیے تم کو شادی تو کرنا پڑے گا تم کہلو کہ پیدا ہوتے ہی تم ڈاب دے رہے ستھی ہونے کے لیے بچی کو پیدا پہلے ستھی تو کرنی پڑے گی نا اگر ہم نے بچیوں کو پیدا کرتے ہی مار دیا تو ستھی کون ہو رہے سالہ یہ تو دونوں یہ جسٹ نہیں کر سکتی نا بھئی آپ تب ہی کسی کی شادی کرو گے جب وہ حل پھول رہی ہوگی جوان ہوگی بڑی ہوگی شادی ہوگی انہوں کیسے ہو سکتا ہے یہاں تو ہم لڑکیوں کو جندہ جلا دیتے تھے ایسا کوئی بھی جو آپ سمجھ لیں کہ وہ وہ نہیں ہوتا اب جیسے میں آپ کو ایک پر بتاتا ہوں یعنی no father who knows the law must take even the smallest gratuity for his daughter for a man who through everest takes a gratuity is a sailor of his offspring مطلب ودوان پتا کنیادان میں کچھ بھی اس کے بدلے میں مول یہ نہ لے جدی لوگ سے وہ کچھ لیتا ہے تو وہ سنتان کو بیچنے والا ہوتا ہے اب آپ سوچئے تو پتہ بھائی پتی اور دیور کو ستریوں کو ستکار اور آبھوشن آدھی سے ان کو بھوشت کرتے رہنا چاہیے اس سے بڑا شبفل ہوتا ہے ستریوں کا ستکار آپ سوچئے تو پرانے زمانے میں تو کسی بھی ریلیجن میں بھی اور کسی اور ریلیجن میں بھی بیٹی ہوگئی تو بیٹے کی خواہش ہے تو بیٹی کو مار دیا یا اس کے سمکھا کہ کئی پھیک کر آگئے چاہیے اس طرح کی بات کوئی کری ہوگی کسی نے بھائی یہ بھلے ہو سکتا ہے کہ یہ رہا ہے کہ لوگوں کو شتی بیوستہ رہی ہو بر کسی بھی انشین اس میں جو کتابوں میں بچے لڑکی کے پیدا ہو اس کو جلانے یہ یہ ہمارے نہیں تک یہ ہماری بنا دی ہمارے ستی ہوتا ہے پیکٹس کی جاتی رہی اس کو مگر ایسی چیزیں بتاتی تو موڈی جی نے یہ ہمارے آگیا تھا کہ بیٹی پیدا ہوتی تو لوگوں کا مو لٹک جاتا تھا کہ بیٹی آگئی اب کیا ہوگا تو موڈی جی گورنمنٹ اور سماج میں انتر ہوتا ہے موڈی جی نے سرکار نہیں چلائی ہے موڈی جی سوسائیٹی تو پولٹیکل مینز جو کہ ایک آدمی کا کام ہونا چاہی تھا گورنمنٹ ٹون کو یوز کرتے ہوئے لوگوں کی سوچ بدلی ہے جس کو ہمارے سپریم کوٹ نے کہا کانسٹی ٹرانسفارمیٹیو کانسٹی چوشنال لیزم یعنی کانسٹی چوشن کو یوز کر کے آپ لوگوں میں سماجی بدلاؤ لاتے ہیں کی کانسٹی چوشن آپ کو شکتیاں دیتا ہے law بنانے کی law execute کرنے موڈی جی نے لوگوں میں سماجی بدلاؤ سب سے بڑا میں جانتا ہو میری بھئی بھتیجیاں ہیں دونوں لڑکیاں ہیں اور ایک بھی پیدا ہونے پر دکھ نہیں ہو تو چلو پیسہ بچاؤ اب گیا جمانہ ہمارے ہاں پر میرے چاچا تین لڑکیاں تھی ایک لڑکا سالہ کچھ نہیں کر رہا ہے اور تین لڑکیوں نے وہ کام کر دیا کہ آپ سوچ نہیں سکتی اپنے گھر کو وہ جو ہے اس تھان بنا کے دیا ہے تو دیکھئے یہ بہت جب کی nature میں اگر آپ یہ birth rate کو نہیں چھڑیں بچے کو جنمدر ہو ایسے ہمیشہ لڑکیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں لڑکے کم پیدا ہوتے یہ بیٹی بچاؤ اس باپ سے پوچھے جس باپ سینہ تھاک کے کہتا ہے میری بیٹی پیدا ہوئی ہے سماج نے بیٹی پیدا چھوٹی کرو آپ کی بیٹی ہے تو میری بیٹی کر کے سرکار کا تا کرتے ہوئے جو وہ کر گئے بہت بڑی چیز ہے آج لوگوں کو گرب ہوتا ہے بیٹیا پیدا ہونے پیدا تو فنانشل انکلوزن جس کے لیے ہم پڑھتے تھے بچپن سے فنانشل انکلوزن میں بڑے اکنومی ٹائمز میں آرٹکل ہوتے تھے کوئی نہیں ہر کے تھروں لنک کر دینا یہ نورمل چیز نہیں ہیں صحیح fourth and the last جس کے لئے میں موڈی جی کا پرسن شک ہوں اور وہ ہے انہوں نے بھارتی سانسکرتی کو ویشوک بنا دیا گرو ویشو گرو بنا دیا ہر کوئی کہتا موڈی is the پاس سینہ یوں ہو جاتا ہے میں تو رہتا تھا ویدیش میں سینہ یوں ہو جاتا ہے آپ فیلنگ نہیں سمجھ سکتی جب آپ ویدیش میں رہتی ہیں اور آپ کے leader کو آپ کا professor پوچھے موڈی وہ کون جانتا تھا میں میں نہیں جانتا میں برانے جوانے میں نہیں پیدا ہوا میں پیدا ہوں میں نے تو اپنے سمائے میں نہیں دیکھی تھی چیز میں آپ دیکھتا تھا کہ میرے professor سے جانتے تھے Modi India کو لوگ برٹین کا prime minister کہہ رہے ہے there is one world one son and one Modi آپ سمجھیں Modi ہم کو represent کرتا ہے تو Modi کی کوئی تعریف کرتا ہے ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہم کو یہ سدکار ہوتا ہیت سیویل وارڈ دیا جاتا ہمیں فکر ہوتا اپنے الیکشن کیے ہوئے کینڈیڈیٹ کو بنانے شروع کر دی ہے آج دنیا میں ہمیں چانا چاہتا ہے جن پہ میں سماج میں سرکار تو آئیں جائیں سرکار کوئی بھی آئی کیا کرے سرکار کا کام کیا ٹیکس لینا ویل فیر کر دی ہسپیٹل بنانا آج سرکار سب کریں سماج بتن میری جیتے جی موضی جی سماج کو بتن بلکل ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے میرے خیال جو پبلک ہے اس کو بھی اپریشیئٹ کیا جانا چاہیے کہ وہ اپنے لیڈر کا نام لے اور بتائے جو ان کے کام ہیں وہ بتائے جانے چاہیے تاکہ باقی لوگ بھی کچھ اس سیکھ سکھ 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 لیکن سر آسٹ میں آپ سے دو منٹ اور لوں گی کہ اگر یہ 370 پر بحث چل رہی ہے وہ کیا ہے بڑی انٹرسٹنگ بحث چل رہی ہے اور اگر مجھے کیا راشترپتی کے پاس وہ پاور تھا یا نہیں تھا اور اگر وہ پاور تھا تو وہ پاور صحیح استعمال کیا گیا یا صحیح طریقے سے استعمال کیا گیا یا نہیں آرٹیکل 370 میں آپ کے لوگوں کو بہت سنچھپ میں سمجھا دیتا ہوں بھارت کے سمیدھان میں آرٹیکل 245 اور 246 اور 248 یہ تین ایسے آرٹیکل ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ جو بھارت کا فیڈرل سٹرکچر ہوگا اس میں law making power کیسے exercise کی جائے فیڈرل سٹرکچر ہوگا آرٹیکل 1 بتاتا ہے اور اس فیڈرل سٹرکچر میں law کیسے بنائیں گے تو اس میں آرٹیکل 245 یہ کہتا ہے کہ parliament of india وہ پورے دیش کے لئے اور even دیش کے باہر کے لئے بھی کانون بنا سکتی ہے یعنی بھارت کے سمیدھان بھارت کے پارلیمنٹ کے جو بنایے گئے کانون کی جو application ہوگی وہ all over india ہوگی اور all over india کے باہر بھی exception لیکن جمہو اور کشمیر میں نہیں بھارت کا سمیدھان سب کے لئے بنا سکتا تھا مگر جمہو اور کشمیر کے باہر بھی بنا سکتا تھا جمہو اور کشمیر 245 میں یہ بھی کہا گیا بھارت جو راجی ہے وہ صرف اپنے لئے بنا سکتا اپنے لئے جیسے کرناتک تمیلناڈو نہیں بنا سکتا تمیلناڈو کرناتک لیکن بھارت جو کرناتک تمیلناڈو سب کے لئے بنا سکتا بھارت سن سن ستر میں یہ کہا گیا کہ کشمیر مل گیا ہے تو جو یہ اور میں 246 بھی بتا دوں آپ کے لوگ